ملزم کی زمانت دینے ملزم پر ای پی سی کی دفعہ تین سو اناسی جو چوری کی سزا ہے اور ان ساتھ گوکشی خانون کی شخ تین پانچ آٹھ کے تحت الزامات آیت کے گئے ہیں عدالت نے اپنے بیان میں کہا کہ بنیادی حق صرف گائے کا گوشت کھانے والوں کا حق نہیں ہے بلکہ گائے کی پوجا کرنے والوں کا بھی یہ بنیادی حق ہے اس پر معاشی طور پر منحصر ہونے والوں کا بھی حق ہے جینے کا حق مارنے کی حق سے زیادہ بڑا حق ہے گائے کا گوشت کھانے کے معاملہ کبھی بھی بنیادی حق تسلیم نہیں کیا جا سکتا گائے کی عمر ہونے کے باوجود اور بیمار ہونے کے باوجود بھی اسے استعمال کے لائق مانا جاتا ہے اس کا گوبر اور پیشاب جراعت اور عدویات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عمر ہونے پر گائے کو ماں کی طرح پویا جاتا ہے اور گائے کو زباہ کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا جائے سکتا گائے کی اہمیت صرف ہندو ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے دوری اختتار میں بھی گائے کے جوہ پر پابندی لگائی گئی تھی اور مسلم بادشاہوں نے گائے کے تحفظ کو بھارت کی تہذیب قرار دیتے ہوئے اسے محفوظ کرنے کی ہدایت اپنی ریائے کو دی تھی پانچ مسلم بادشاہوں نے بھی گاؤکشی کو ممنون قرار دیا تھا جس میں بابر ہمائیون اکبر اور حیدر علی شامل رہی محسور کے نواب حیدر علی نے گاؤکشی کو جنم خرار دیا تھا وقتاں فوقتاں ملک کی مختلف عدالتوں نے اور سپریم کورٹ نے گائے کی اہمیت اور عظمت کے تعلق سے کئی فیصلے سنائے ہیں گائے کو تحفظ فراہم کرنے کے لئے ایوانوں میں خوانین تشکیل دی گئے ہیں باوجود اس کے گائے کو زباہ کرنے کے معاملات نہایت دل کو چوٹ پہنچانے والے ہیں حکومت گاؤشالہیں مناتی ہیں لیکن ان گاؤشالہوں میں جانوروں کی نگرانی صحیح طریق سے نہیں ہو رہی ہے اس لئے ہم حکومت کو حکم دیتے ہیں کہ گائے کو قومی جانور خرار دے اور اس کی تحفظ کے لئے مزید مؤثر اقدامات اٹھائے ساتھی ساتھ عدالت نے افغانستان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر لوگ اپنی تحذیب و ثقافت کو بحال نہیں رکھتے اور اس کی بخواہ کے لئے کام نہیں کرتے ہیں تو جس طرح سے طالبان نے افغانستان پر خفظہ کر لیا ہے اسی طرح سے بھارت میں بھی خفظہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز اللہ حبات